جے شریشیام ماغماس کے سکلپکش کی اکادسی کو جے اکادسی کے نام سے جانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے اس اکادسی کے ورت کے کرنے سے ویکتی بھوت پساچ کی یونی سے مکت رہتا ہے ویسے تو ہر اکادسی کا اپنا اپنا ایک مہت ہوتا ہے اور اکادسی ہر مہینے میں دو بار آتی ہے یعنی کی سال میں چوویس اکادسی ہوتی ہیں اگر لیپ ایر یعنی کی لوند کا مہینہ ہوتا ہے تو دو اور اکادسی بڑھ جاتی ہیں تب اس سال چھبیس اکادسی منائی جاتی ہیں وید پرانوں میں جیہ اکادسی کو بڑا ہی فلدائی مانا گیا ہے جیہ اکادسی کو بھومی اکادسی اور بھیسم اکادسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وید پرانوں میں ماغ مہینے کو بڑا ہی پوندائی مانا گیا ہے اس ماہ میں اس نان اور دان کرنا بھی اتی اتتم مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ماغ مہ کے ورت کا فل انہ مہ کے ورتوں کے فلوں سے زیادہ فلدائی مانا گیا ہے اس ماہ کی سکل پکش کی اکادسی کا ویسے اس مہتو بتایا گیا ہے یہ جیہ اکادسی کے نام سے جانی جاتی ہے اس دن بھگوان وشنو جی کی پوجہ کی جاتی ہے آستروں کے انسار جیہ اکادسی کا ورت جو منوش سے شردہ پوروک کرتا ہے اسے مرتیو کے بعد بھوت پساچ نہیں بننا پڑتا تو چلیے جانتے ہیں آج جیہ اکادسی کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا آنت تک ضرور دیکھیں جیہ اکادسی کا تھا دیوراج اندر سورگ میں راج کرتے تھے سورگ میں سبھی دیوگن پرسن رہتے تھے ایک دن دیوراج اندر نندن ون میں اپسراؤں کے ساتھ گندھرگان کر رہے تھے ان گندھرگوں میں پرشد سنگیت اگیا چطرسین اپنی پتنی مالکشمی اور پتر مالیوان کے ساتھ اپستیپ تھے اور وہاں پر پسپ دن تتھا ان کی کنیا پسپ وطی اور پتر پسپ وان بھی تھا پسپ وطی گندھرگ کنیا مالیوان کو دیکھ کر اس پر موہیت ہو گئی پسپ وطی اتیانت سندر تھی پسپ وطی اتیانت سندر تھی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آکرسد دیکھ دیوراج اندر کرودت ہو گئے اور بولے اے مورکو تم دونوں مجھ سے پرسن کرنے کا ڈھونگ کر رہے ہو پرانتو تم دونوں کی ایک دوسرے کے پرتی آکرسن مجھے اس پسٹ دیکھ رہا ہے اس بھری صبح میں تم دونوں نے میرا اپمان کیا ہے میں تم دونوں کو ساب دیتا ہوں اب تم دونوں اس تری پرس کے روپ میں مرتو لوگ میں جا کر پساچ روپ دھارن کرو اور اپنے کیے کا فل بھوگو اندر دیو کے کٹھور وچن سن کر وہ دونوں اتیانت دکھی ہوئے اور وہ اسی چھنڈ پرتفی لوگ میں ہیمالے کے سکھر پر پساچ روپ میں آ گئے وہاں پر کچھ نہیں تھا وہاں پر چاروں طرف صرف برف ہی برف تھی اور ایک دن مالیوان نے اپنی پتنی سے کہا تھا کہ پچھلے جنم میں ہم نے کون سے پاپ کیے تھے جس سے ہم کو پساچ کی یونی پرابت ہوئی ہے وہ کہنے لگے کی اس پساچ کی یونی سے تو نرک کے دکھ سہنا ہی اُتتم تھا تھا ہمیں کسی بھی پرکار کا پاپ نہیں کرنا چاہیے اس پرکار کے وچار کرتے ہوئے وہ دن دیویوگ سے ماغماس میں سکلپکش کی جایا ایک آدسی کا تھا اس دن انہوں نے نیتو کچھ کھایا نہ ہی کچھ پیا نہ ہی کوئی پاپ کیا وہاں تھنڈ سے بہت دکھی ایک برکش کے نیچے بیٹھ گئے اس رات کو بہت تھنڈ تھی تھنڈ کے کارن انہوں نے رات بھر نیند نہیں آئی وہاں بھگوان شریحری کا گنگان جاگرن کرتے رہے دوسرے دن صبح ہوتے ہی ان کی پساچ یونی چھوٹ گئی اور انہوں نے واپس سے اپنے دیوتاؤں کا روپ دھارن کر لیا اور آکاس سے فولوں کی برسہ ہونے لگی اور دیو لوک سے ان کے لیے دیوویوان بھیجا گیا تو ان دونوں کو سورگ لوک لے کر گیا دیوراج اندر دونوں کو دیوتا کے روپ میں دیکھ کر آششرے چکت ہوئے اور پوچھنے لگے آپ دونوں نے ایسا کیا کیا جو پساچ یونی سے چھٹکارا پایا تب مولیوان بولے ہے دیویندر یہ تو سب بھگوان شریحری کی کرپا کے کارن ہوا ہے ہم نے انجانے میں جیہ اکادسی کا ورت کیا اس ورت کے پروہاب سے ہماری پساچ یونی سے مکتی ملی ہے اور دیوتاؤں کو روپ پنے پرابت کیا ہے تب اندر بولے میں تمہیں شریحری کی بھگتی سیوہ سے اندر لوک میں پنے اس تھان پردان کرتا ہوں سی لیے ہم منوشہ کو اس کلیاں کاری جیہ اکادسی ورت سے بری یونی سے چھٹکارا مل جاتا ہے جو منوشہ اس جیہ اکادسی کی کتھا کو سنتا یا پڑتا ہے اس کو آسو میگ یگ کا فل پرابت ہوتا ہے جو منوشہ جیہ اکادسی کا ورت کرتا ہے اس کو سب یگ جب دان آدھی کا فل پرابت ہوتا ہے اور مرتیوں کے بعد پرام موکش کی پرابتی ہوتی ہے سب مہورت جیہ اکادسی اکادسی جنوری گیارہ بج کر پچپن منٹ سے شروع ہو کر فروری دو فیر دو بج کر ایک منٹ پر سماپت ہو جائے گی یعنی کی ادھے تیتھی کے انسار جیہ اکادسی کا ورت ایک فروری کو رکھا جائے گا فلہار میں کیا کھایا جائے ورت میں گوند گری کے پاٹھے کا ساگر لینا چاہیے دود یا دود سے بنی ہوئی مٹھائی اور فل تتھا میوہ آدھی کا سیون کرنا چاہیے ہارے کا سہارا بابا شام ہمارا جائے شریف شام